کرناڈکا سٹیٹ وکف بورڈ کی تعلق سے بدنوانی کی خبریں عام ہیں آئے دن کہیں نہ کہیں وکف بورڈ میں گھوٹا لے یا وکف بورڈ کی زمینوں پر گھوٹا لے ان کی خبریں عام ہوتی جا رہے ہیں لیکن اس مرتبہ ایک خاص خبر یہ ہے کہ وکف بورڈ کے ریاستی ممبر مولانا شافی صادی پر الزام ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر حکومت سے فنڈ لیا اور اس کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کی اس ماملے میں انور مانپاڈی جو وکف بورڈ کی ریپورٹ جنہوں نے دو ہزار بارہ میں بنائی تھی انہوں نے ایک پرس کانفرنس کیا اور یہ الزام لگایا کہ شافی صادی جو حکومت کے نومینی ہیں حکومت نے انہیں نومینیٹ کیا ہے ممبر جو سنی سکولر کوٹے میں انہیں نومینیٹ کیا گیا ہے ان پر یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے ایک مسجد جس کے وہ سیکریٹری ہیں صادیہ مسجد کے لیے انہوں نے حکومت سے گرانٹ کی منظوری کرائی تقریباً انیس لاکھ روپے انہیں منظور ہوئے جس میں سے پانچ لاکھ روپے کا انسٹالمنٹوں کے اکاؤنٹ میں آیا لیکن جس مقصد سے انہوں نے یہ عرضی دائر کی تھی کہ صادیہ مسجد کی جو بینر گھٹا بینگلورو میں موجود ہے اس کے کمپاؤنڈ کے لیے انہوں نے درخص دائر کی تھی لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس مسجد کا آلڑی کمپاؤنڈ ہے وہ مسجد مکمل طور پر دو ہزار پندرہ میں بنائی گئی تھی بنائی ہوئے کمپاؤنڈ پر دوبارہ جو ہے اسی نام پر جو ہے پیسہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے اس پر انور مانپڈی نے نہ صرف الزام لگایا ہے بلکہ آج انہوں نے اے سی بھی اور لوکا ایکتہ میں شکایت بھی درج کرائی ہے گورنمنٹ سے ایک کمپاؤنڈ وال کے واسطے ہر مسجدوں کو پیسہ دیتے کدھر مسجدہ نہیں ہیں وہ مسجدہ کو بیس لاکھ پندرہ لاکھ سو سولہ لاکھ سترہ لاکھ دس لاکھ آٹھ لاکھر کو دیتے گورنمنٹ سے وکبورڈ تروں وکبورڈ سے ریکومنڈیشن جانا ہمارا وکبورڈ میں میمبرہ میں بڑا ایک چار سو بھی شک بولے جا ہمارا شافی ساری وہ بیجی پی ممبر نہیں ہے وہ انہیں اس کو ایک شافی سادیا سڑی سندگر کو انہیں بنایا ادھر سام بنا کر وہ پرابڈ میں مسجدی بہобщی کر کے بولا سلم چندن کو بھی قرآن بڑھنے کے جگہ کر کے بولے بول کے کمپاؤنڈ تب چھ بنایا تھا اس کو فٹوگراف ہی ہے وہ 2015 میں اس کا اناگریٹ ہوا بڑا بڑا آگی بڑا بڑا مولانہ سب آکے وہ اناگریٹ ہوا یہ اب میمبر بن گیا ہے اب ایک اکٹوبر میں انہوں نے ریجسٹر کیا وہ پروپرٹی کو وقت بورڈ میں ریجسٹر کیا نوبر میں جو یہ انیس لاکھ انیس لاکھ فائنانس کو وہ سانکشن کروایا ہے اور 31 دیسمبر میں وہ ریلیز ہوا یہ اتنا کمہلے یہ شافی شاہدی کا جو اب تک کسی بھی نے نہیں کیا ہے جو آلڈی بنا ہوا مسجد اور اس کے کمپورٹ اس کے کمپورٹ کے نام پہ جو گورنمنٹ کے پیسہ نیلام کر رہے ہیں ہمارے شافی شاہدی صاحب جو سٹیٹ بورڈ کے میمبر ہیں ہمارے گورنمنٹ نے اپائنٹ کیا ہے ہماری گورنمنٹ نہیں اپائنٹ کیا ہے لیکن ان کا ایک گھپلہ باہر آیا وہ گھپلے کے اندر میں نے انویسٹیگیشن کیا جب مسجد کے پاس جا کر دیکھا تو وہاں پہ کامپورٹ ہے مسجد کو لاکھ ہے نہ سکول چل رہی ہے نہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے کلی دال کے رکھے ہیں مسجد کو وہ وائسی مسجد کو یہ 2015 میں اناغریشن ہوکے ہیں مسجد اس کے بعد میں 2000 جب یہ میمبر بنتے ہیں سٹیٹ بورڈ کے لازٹ 2020 سپٹمبر 15 تاریخ کو یہ مسجد کو لے کر آ کر وقبورڈ میں ریجسٹ کرواتے ہیں اکٹوبر میں فنڈ ریلیز ہو جاتا فنڈ فنڈ سینکشن ہو جاتا ان کو کتنا 19 لاکھ بائنگلور کے اندر یہ کی مسجد کو دیئے ہیں کامپورٹ وال کے لیے وہ شافی صادی صاحب اس کے اندر سکریٹری ہیں پرپزلی جا کے اس 19 لاکھ کو گھپلا کرنے کی نیت سے انہوں نے سپٹمبر سپٹمبر میں ریجسٹ کرتے ہیں اکٹوبر میں سینکشن کراتے ہیں ڈیسمبر میں فنڈ ریلیز کراتے ہیں میں سوچ رہا ہوں اتنا فاسٹ ہو کہ ہمارا وقبورڈ کرناٹا کا وقبورڈ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وقب کے تمام جائدادوں کا حساب کتاب رکھیں اور جو گرانٹ ہوتا ہے جو رقم وقب کے ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ ہوتی ہے وہ حکومت یعنی کہ وزیر اوکاف کی جانب سے حکومت کی جانب سے وہ فنڈ ریلیز ہوتا ہے تاکہ وف کے زمینوں پر کمپاؤنڈ بنائے جا سکے اثار بندی ہو اور اس کی حفاظت ہو اسی معاملے میں ہمیشہ سے فنڈ ریلیز ہوتا رہا ہے اس مرتبہ بھی جو نئی کمیٹی جو آئی ہے اس کمیٹی میں جو فنڈ ریلیز ہوا ہے اس میں 28 اداروں کو فنڈ ریلیز کیا گیا ہے جس میں 10 یا 14 کے آس پاس جو ہیں وہ صرف منگلور کے اور چک منگلور کے ہی علاقے کے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف شافی شادی کے چاہنے والوں کو پر آٹھ مجھ کو دیا کمپانڈ وال کمپانڈ وال کمپانڈ کر کے اب کترے کمپانڈ وال دیے کر ہم ڈھا کے دیکھ نا ہے اس میں 20 پر آٹھ میں 15 چک منگلور اور منگلور میں یہ سب SSF کا بیلٹ ہے انہیں بھی چھوٹا مٹا لیڈر SSF میں اس کو کشی کرنا کا بس اس کو دلاتا ہے ادھر بھی کتنا دلائے کتنا کمیشن لیے مالوم نہیں لوگ کائد تا ECB اور منگلور کمیشن کا ایڈیشن چیف سیکیٹری کو بھی دیا منگلور کمیشن نہیں منگلور ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کا ایڈیشن چیف سیکیٹری مہندر سب کو بھی مہندر جین ساب کو بھی دیا ہے ایسا آدمی ایسا 420 آدمی ایسا جو فیکٹ کو سپریس کر کے فیکٹ کو سپریس کر کے سچھائی کو سپریس کر کے گورنمنٹ سے پیسے لینے میمبر تا بورڈ وک بورڈ اوکا بورڈ میں نہیں رہنا چیئے اس کے ادھر سے تکشن بورڈ کر کے پیکنا ہے اندر نہیں رکھنا ہے نہیں تو یہ ہمارا سب گریب لوگ جو پیسہ ہے جو مجلز کو جو پیسہ ہے ایسا لوگ کھا 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 جائے گا منش ادھر نہیں تا فون میں بات کیا فون نے بات کیا اس کا سیکرٹ کے نے بات کیا سیکرٹ ہو گیا اس معاملے میں ہم نے جان کی کوشش کی کہ آخر کرناٹکا سٹیٹ وقف بورڈ کے سی او کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے پر انہیں بھی شکایت ملی ہے اسی وجہ سے انہوں نے وہاں کے جو دسٹک آفیسر ہیں انہیں شوکاس نوٹیس جاری کیا ہے اور ساتھی ساتھ جو فنڈ پانچ لاک روپے کی جو اکاؤنٹ میں پانچ لاک روپے جو ٹرانسفر ہوئے ہیں اسے فریز کر دیا گیا ہے زادیا مسجد کا مسئلہ ہے یہ گورنمنٹ سے فنڈ مسجد کے کام پورنٹ کا سانکشن ہوا اور ہمیں دسٹک وقف آفیسر سے یہ کام کے بارے میں پروپوزل پورے ڈاکیومنٹ کے ساتھ پروپوزل سبمیٹ کرنے کے بعد ہمیں فرسٹ انسٹالمنٹ پانچ لاک روپے ریلیز کرے اس کے بعد یہ اس میں کام پونڈ وال آلرہی کنسٹرکٹیڈ ہے وہ ورک ہوئے کچ اور پیسہ ریلیز ہوئے بلکو انفرمیشن آنے کے جیسے ہمیں اسے جو جو گرانڈ فرسٹ انسٹالمنٹ ہمیں ریلیز کرے تھے وہ ہلڈ اپ کریں اور دوسرا جو ہے یہ پروپوزل جو بھیجے یہ کئیسا ایسا غلط تیسے پروپوزل آئے جو پروپوزل آئے بلکو ہمیں ڈشٹرکٹ وقفہ آفیسر بینگلور ساؤت ان کو ہمیں شوکاس نوٹیس ایسیو کریں اور وہ سیونڈ دیس ہمیں ٹائم دیں وہ شوکاس نوٹیس جو ریپلائی دیکھ لے کرتے ہیں کرناڈکا سٹیٹ ورک بورڈ کے رکن شافی سادی سے ہم نے رابطہ قائم کیا ان سے پوچھا کہ آخر یہ ماملہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں کیا ہے آنے والے دنوں میں شافی سادی کا کس طرح سے بیان آتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی دیکھا جائے گا کہ آنے والے دنوں میں اس تعلق سے حکومت کاروائی کرتی ہے اس پر کیا جو انٹی کرپشن برانچ ہے وہ کس طرح سے کام کرے گا لوکا ایکتہ کس طرح سے کام کرے گا یہ دیکھنے والی بات ہے کیامرہ پرسن سمیر کے ساتھ شاہد کازی بینگلرو